بیس سالہ پاکستانی اتلیٹ رابیہ عاشق کو لندن اولمپکس میں شرکت کی خبر ان بینال اقوامی کھیلوں کے انعقاد سے محض دو ماہ قبل اس وقت ملی جب وائلڈ کارٹ پر پاکستان کو اولمپکس میں شرکت کی دعوت دی گئی انتہائی کم وقت ملنے کے باوجود رابیہ کے سر پر نمائیہ کارکردگی دکھانے کی دھن سوار ہے اور وہ سخت گرمی میں باقائدگی سے صبح شام پریکٹس کر رہی ہیں ہمیں یہ ڈیر ماہ دو ماہ کا ٹور دیا انہوں نے تو لیکن انشاءاللہ یہ بھی بہت اچھا کیا ہے انہوں نے ٹور ہمیں ٹریننگ کے لئے کیمپ دیا ہے تو ہم انشاءاللہ وہاں پہ یہ ٹریننگ میں بھی انشاءاللہ ہم لوگ بہت اچھا پر فرمکار ہیں لڑکوں کے ساتھ تو لیکن جو باہر کے ہیں پاکستان میں وہ صورت مجرسہ نہیں ہمیں ہر کھلاڑی کی طرح رابیہ بھی اولمپکس میں حصہ لینے کا خواب دیکھتی رہی اور اب یہ پاکستانی ایتھلیٹ آٹھ سو میٹر کی دور میں حصہ لینے کے لیے لندن جا رہی ہے کسی پاکستانی ایتھلیٹ کے لیے دنیا کے بہترین کھلاڑیوں کے ساتھ مقابلہ کرنا ایک بڑا چیلنج ہے لیکن رابیہ اس دباؤں سے بے نیاز باقائدگی سے اپنی پریکٹس پر توجہ دیتی رہی ہیں اور بہترین کارکردگی دکھانے کے لیے مرد ایتھلیٹس کے ساتھ مل کر مشک کرتی ہیں باہر کے لوگ ٹریننگ مسلسل جائی رکھتے ہیں ہمارے میں یہ جب کیمپ مل جائے تب ٹریننگ کرتے ہیں ہم لوگ کیمپ بنا ملے تو ہم گھروں کو ٹریننگ ہو نہیں سکتی تو اچھے پلیئر کو وہ باہر بیجیں اور دیکھیں کہ وہ کیا کر کے آتے ہیں ان کو ایک چانس تو دیں ٹریننگ کے لیے لاہور کے ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھنے والی رابیہ سرکاری ادارے وابڈا میں ملازمت کر کے خاندان کا پیٹ پالنے میں بھی ہاتھ بٹاتی ہیں انہوں نے کھیلوں کی دنیا میں ایک اچھی سائیکلسٹ کے طور پر قدم رکھا اور سن دوہزار ساتھ میں کراچی میں قومی کھیلوں میں پنجاب کی نمائندگی بھی کی مگر رابیہ کہتی ہے کہ وابڈا کے کوچ نے انہیں ایتھلیٹ بننے کا مشورہ دیا جو ان کے لیے یقیناً مفید ثابت ہوا گزشتہ سال لاہور میں ہونے والی قومی چیمپینشپ میں رابیہ نے پانچ ایونٹس میں گولڈ میڈل جیت کر تہل کا مچا دیا تھا جبکہ دس ہزار میٹر کی دور میں انہوں نے ایک نیا قومی ریکارڈ بھی قائم کیا ناصر محمود وائس آف امریکہ اسلام آباد